صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ شمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کیونکہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی عصبت دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام عمت اِنَّمَا الْعَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عامال کا دار و مدار یہ نیت اوپر ہے یہ حدیث پاک ہے ایک اور حدیث میں ہے مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اور ایک اور حدیث میں ہے اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں بلا وجہ کپڑے یا داری یا سر کے بال یا بدن سہلانے دری سے دھاگے نوچنے زمین پر انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائے کا بعیث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کا چل پرنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطیت جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جکائے اول تا آخر خود کان لگا کر بیان سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے و صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا دکہ وغیرہ لگا تو سبر کروں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز وجلہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علی پر ہوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفادی کوشش کروں گا با نیتِ ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا اپنے لئے بھی کچھ مزید نیتیں کہ یہ لیتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ عز وجلہ کا کلمہ بلند کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا حسب موقع عز وجلہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی لے پروں گا خشوع نفاق یعنی آزا میں تو خشوع ہو مگر دل آجزی سے خالی ہو سے بچوں گا عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہو دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام با شمل مدنی خافلہ مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت کی رقبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دورانے بیان حتیٰ لیمکان نگاہ نیچی رکھوں گا کہا کا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا جائے تو آج بہت اہم موضوع ہے یوں تو کیسا ہونا چاہیے کہ انوان پر کافی موضوع بیان کیے گئے لیکن آج کے موضوع کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کرور ہا کروروں لوگوں کا جو روزگار کا سبب ہے وہ ملازمت ہے اجارہ ہے چاہے وہ کرائے کے نام پر ہو نوکری کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر سیٹ دکاندار جو مالک ہوتا ہے وہ کم ہوتے ہیں ملازم زیادہ ہوتے ہیں ایک فیکٹری ہوتی ہے اس کا ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے بہت زیادہ دو چار پارٹنر وغیرہ ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو تو چھوٹی سی دکان کا سیٹ عموماً ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کے بعد دو یا تین ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ملازم پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں یعنی یا تو ان کا یہ جو پیشہ ہے ملازمت جو ملازم ہے یہ عجرت پہ جو کام کر رہے ہیں یا تو یہ سرکاری ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں پرائیوٹ ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے جو وقت کے ادارے سے چندے کے ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں اس میں بھی ملازمت کرتے ہیں ملازم ہوتے ہیں جوب کر رہے ہوتے ہیں مسجد سے متعلق ہوتے ہیں مدرسے سے متعلق ہوتے ہیں جامعہ سے متعلق ہوتے ہیں اچھا پھر اس میں اسلامی بہنے بھی خواتین برکر شریف ہمارے بھی پاکستان جیسے چند اکہ دکہ چاہتے ہیں ایک ممالک ہیں جن میں اگرچہ اسلامی بہنیں جوب کرتی ہیں عورتیں نوکنی کرتی ہیں لیکن اس کی پرسنٹیج دوسرے ممالک کے مقالب ہمارے ملت میں کم ہیں دیگر ممالک میں یوں سمجھئے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں صبح مرد اور عورتیں سب کے سب اپنے طور پر کام میں نکلتے ہیں اور گویا کہ یہ فی زمانہ اس کو اتنا پروفیشن تو میں نہیں کہوں گا مگر یہ ایک ضرورت بن گیا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ گھر کے یہ جملہ افراد جسے مرد اور عورت سب شامل ہوتے ہیں بچے بھی شامل ہوتے ہیں یہ سب مل کر جب کام کرتے ہیں اور کما کا لاتے تو گھر چلتا ہے دنیا میں اس وقت مہنگائی ایک بہت بڑھ چکی ہے اس اعتبار سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وکیلوں پر بھی بیان ہوا ہے صحفت پر بھی بیان ہوا ہے پولیس انتظامیہ پر بھی بیان ہوا ہے بیٹا بیٹی شہر بیوی بھائی بین بہت سارے انوانات پر اس طرح کے بیانات کو کیسا ہونا چاہیے لیکن ہر کوئی ملازم جیسا نہیں کہ ملازم سارے کے سارے لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ ساسے بنی ہوئی ہیں بینے بنی ہوئی ہیں اس طرح نہیں لیکن ملازم ایک بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ملازم ہے اور اس کی ایک اور حساسیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ اس سے روزگار مطالق ہے اور روزگار کے حلال اور حرام ہونے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کا روزگار درست نہیں ہے آمدنی درست نہیں ہے اس کی غزہ جو روزگار کیونکہ جو غزہ ہم لیتے ہیں اناج لیتے ہیں خاتے پیتے ہیں زارے اور خریدتے ہیں جو رقم ہمارے پاس آئی جس سے ہم نے ہمارے لئے اناج خریدا اشیاء خریدی کپڑا خریدا گزہ خریدی بیو بچوں پر گھر بار پر خرج کیا صدقہ کر دے خیرات کرتے اپنی ذات پر گھر والوں پر خرج کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں یہ کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا ہے یہ کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا ہے چاہے وہ قرائے کے نام پر ہو عجزت کے نام پر ہو کمیشن کے نام پر ہو کسی بھی نام پر ہو تو اس کا یہ جو ذریعہ آمدنی ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ لوگوں کی نوکری ہے ملازمت ہے ملازمین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور اس سے متعلق ہے رزق کے حرام اور حلال ہونے پر اور اس کے حرام اور حلال ہونے پر عبادات کے قبول ہونے نہ ہونے پر تقوی اور پریزگاری پر بہت سارے معاملات اس سے متعلق ہیں لہذا کیا ہے اسلامی بھائی اور کیا ہے اسلامی بھینے سب کے لئے یہ ایک اہم موضوع بنتا ہے یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ ملازمت وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی دکانوں پر پندرہ سولہ سترہ سال کے لڑکے بھی بچے بھی اسے کم عمر کے بھی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو اس بات پر غور کرنے کی اس وقت ضرورت ہے سب سے پہلے ایک بہتی پیاری اور اہم ترین حکایت آپ کو بیان کرتا ہو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز کی خدمت نے عید سے ایک روز قبل آپ کی شہزادیہ حضر ہوئی اور بولی بابا جان کل عید کا دن ہے ہم کون سے کپڑے پہنیں گی فرمایا یہی کپڑے جو آپ نے پہن رکھے ہیں انہیں دھولو کل پہن لینا نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے بچیوں نے زید کرتے ہوئے کہا تو آپ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں بچیاں کہنے لگی بابا جان آپ کا فرمانہ بے شک درست ہے لیکن ہماری سہلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر الممنین کے لڑکیاں ہو اور فید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھیں یہ کہتے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اب بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹیاں باپ کے لئے کتنی عزیز ہوتی ہیں اس کا اندازہ وہ والد کر سکتے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور خود باپ بھی رحم کا جذبہ رکھتا ہو تو بچیوں کی یہ باتیں سن کر آپ کا دل بھر آیا آپ خازین یعنی وزیر مالیات جو کہ یقیناً آپ کے پاس بھی ملازمت پڑی تھے یعنی وقف کے ملازم تھے عجیر تھے وقف تھے جو بیت المال سے جنہیں وزیفہ دیا جاتا ہے تو ان وزیر مالیات پہ بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیش کی لا دو اب خازین کی خوف خدا والے مدری جملے سنیئے عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے آپ نے فرمایا جزاق اللہ تُو نے بے شک عمدہ اور سقی بات کہی خازین چلا گیا آپ کے بچوں سے فرمایا پیاری بیٹیو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر میرے آقا پیارے باپا شیخ طریقت امیر علیہ السلام حقائق کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ عید یہ اجلے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی اللہ اکبر عز و جل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز الرحمت اللہ العزیز کس قدر غریب و مسکین خلیفہ تھے اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمعہ نہ کی آپ کے خازین بھی کس قدر دیانہ دار تھے اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیش کی تنخہ دینے سے انکار کر دیا اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پیش کی تنخہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی پیش کی تنخہ لے رہے ہیں آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں زائر انسان حادثہ یا بیماری کے سبب ناکارہ بھی ہو سکتا ہے تو میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس حکایت میں ہمیں جہاں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز عبداللہ تعالی عنہو کا ایک انداز سادگی قناعت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے گھر والوں یا بچوں کے معاملات میں جس کو ایموشنلی بلیک میلنگ بھی کہیں کہ گھر والے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے یہ تو بچیوں کے مدنی زد ہے کہ بچے کرتے ہیں لیکن ان سے ہٹ کر اگر ہماری بات کریں کہ یہ تو حقیقی شہزاد ہے اور ان کی حقیقی شہزادی ہاتھی اور یہاں کا معاملہ ہی جدہ لیکن ہمارے ایسا شخص فی زمانہ اور جس طرح کا ہمارا گھر بار کا ماحول ہے بی بی بچے ایموشنلی بلیک میل کر شادی ہے کہ ہم یہ کپڑے پہنے ارے بھائی میری کتنی آمدنیے میں اتنا ہی آپ کا گھر چلا سکوں گا تو آپ اپنی آمدنی بنائیں نا آپ اس کو نہیں دیکھتے اس کی آمدنی کتنی ہے اس کی بی بی کو کبھی دیکھا یہیں کہیں گے اس کی بی بی کبھی دیکھا اب یہ بھی بی بی کو بھی شرم نہیں آتی کہ شہر کو کہتی ہے کہ اس کی بی بی کو آپ نے دیکھا کیسے کپڑے پہنتی ہے دعوت دے رہی ہے کہ آپ میرے شہروں دوسروں کی بی بی کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے یہ جملہ عمومن عورتوں کی زمان سے نکل جاتا ہوگا توجہ نہیں ہوتی ہوگی اس کا میں پتہ نہیں کتنی بار دیکھتا ہوگا وہ اس کی بیٹی کو دیکھا تھا آپ نے یوں کر کے یہ ساری باتیں کیا گھر میں نہیں ہوتی تو یہ تو چلو ایک بات بد نگائی کی اور ایک بے باگ گکتگو کی کی میں نے جس پر بے لاکھ تبصرہ گھروں میں ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے لیکن دعوت ہے اس کو یہ تحفہ دینا ہے اس کو یہ تحفہ دینا ہے یہ کپڑے پہننے ہیں یہ گھنے پہنے ہیں یہ زیور پہننا ہے یہ میچنگ کرنی ہے یہ بچیوں کے لئے کپڑے یہ دیکھیں یہ بچیوں کے کپڑے کتنے سا کتنے پرانے ہوگئے کتنے مہینے ہوگئے ہم نے ان کے لئے کوئی لباس نہیں خریدا کتنے مہینے ہوگا ہم نے ان کے لئے کوئی چیز نہیں کی کتنا مہینہ ہوگا ہم نے کے لئے کچھ بھی نہیں کیا یہ ہوگیا ایسی ایسی باتیں چپنی چپنی باتیں کر کے ایموشنل بلیک میل کر کے مرد کے جذبات کو ایسا مستقیل کیا جاتا ہے کہ وہ کھائی نہ کھائی ودیانتی پر اُبھرتا ہے اُبھارا جاتا ہے اور وہ کرگزرتا جو نہیں کرنا چاہیے آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی کم آمدنی پر اپنا بجٹ کیوں نہیں بناتے ہیں ہمارا ایک برا پرابلم ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اخراجات کو رکھ کر اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ میری ناقص اقل میں لوجیک یہ ہے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات بڑھیں دونوں میں بہت پڑھ گئے ایک شخص اس کا روزگار ہی اتنا ہے اس کا رسک ہی اتنا ہے اس کی آمدنی ہے ہی اتنی اور جس کو جتنا نصیب میں رسک ہی اتنا ملے گا اگر ہم اپنے آمدنی کے مطابق اخراجات بڑھنا وہ بھی لیمیٹڈ کی بات اب جس کے آمدنی پانچ پانچ چھے لاکھ روپے کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اتنے سارے اپنے اخراجات بڑھا دے کیونکہ آمدنی بھی عجیب ہوتی ہے یہ ایک مستقر ریتی بھی نہیں ہے اس کو اتا اور چڑھا ہوتا رہے دور خرچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار بڑھ جائے تو پھر نیچے آنے کا نام نہیں لیتا یا جی وہ غریب ہوتا ہے اخراجات کا معاملہ تو سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو گھر بار چلاتے ہیں وہ اپنی آمدنی کو سامنے رکھ کر پھر خوشی گمی دکھ درد کے موقع پر بعض اوقات ضرورت پڑھتی رہیتی ہے اس کا پورا ایک عساب کتاب کر کے اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات رکھیں اور پھر جائز طریقے سے اپنے روزگار کو کمائیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز آمدنی صرف سیٹ کی ہوتی ہے دکاندار کی ہوتی ہے کاروبار کرنے والی کی ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ امپورٹ میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ملازم بھی کچھ ہوقا نہیں ہوتا کیونکہ سیٹ اگر بددیانتی کر رہا ہوتا ہے تو بددیانتی کروا اپنے نوکر ہی کے ذریعے رہا ہوتا ہے ہر معاملے میں سیٹ انول نہیں ہوتا سیٹ کا اشارہ ہوتا ہے بکیا سارا کام تو ملازم کر رہا ہوتا ہے ملاوٹ کیا سیٹ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے کہ ملازم سے کروا رہا ہوتا ہے کہ سوت کے سارے خاتے سیٹ ڈکھتا ہے کہ ملازم سے لکھوا رہا ہوتا ہے کہ رشوت کے سارے لیندین سیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ملازم سے کروا رہا ہوتا ہے کیا جھوٹ ہر معاملے میں سیٹھ بولتا ہے یا اپنے ملازم سے بلوا رہا ہوتا ہے تو اب یہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کمانے والا ملازم کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے اپنی آمدینی کو کہاں کا ناجائز اور حرام کر دیا پھر یہ ملازم اپنے اگر ڈیوٹی کا پوسٹ مارٹم کرے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا سپروائزر کو صرف پانچ منٹ میں آر پس پانچ منٹ میں آرہا دیکھ گیا پانچ منٹ کے لئے اور اس کی پانچ منٹ ہونے کا نام نہیں لے دی کینٹین گیا پانچ منٹ کا بول کر گھنٹوں بیٹھ کر رہا مطلب کہ گپے مار ہے سپروائزر سے اس کی ترقیب ہے مینیجر سے اس کی ترقیب ہے سپروائزر بھی اجیر مینیجر بھی اجیر وہ بھی ملازم یہ بھی ملازم سب مل جل کر ایک ساتھ مل کر سیٹھ کا تازہ ڈبوتے نو بجے کا اس کو آنا ہے تو جو رجسٹر پر وہ بھی ملازم ہے جو بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ انٹری کرنے کون کتنے بجے آیا اسے مقمقہ ہوا ہوا ہے ترقیب بنی ہوئی ہے اور دس بجے آئیں گے نو بجے لکھ دیں گے چار بجے آفیس ختم ہوتا ہے دو بجے جائیں گے آئے چار بجے لکھ دینا وہ لکھ دیں گے اس کو کیا ملے گا خرچہ ملے گا خرچہ بھی لیتا ہے دشمت بھی لیتا ہے بندیانتی بھی کر رہا ہے اپنی آمدنی کو ناجائز اور حرام بھی کرتا ہے سیٹھ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کا کام یہ تھا کہ یہ وقت پر آنے اور وقت پر جانے والوں کا ریکارمنٹن کرے اور ان کی تفہیم کرے اور اپنے سیٹھ کو بتائے کہ یہ ہو رہا یہ نہیں ہو رہا آفیس کے اندر فیکٹری کے اندر برے اداروں میں جہاں دو سو تین سو چار سو پچاس سو ملازم ہوتے ہیں وہاں پر بعض اوقات سپروائزر رکھے جاتے ہیں ہمارے یہاں کی اسطلاح ہے ایڈمنسٹریشن ڈیپارمنٹ ہوتا ہے ایڈمن ڈیپارمنٹ اب ایڈمن کا کام کیا ایڈمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیٹھ کی امام پر تمام عملے کو وقت کا پابند بنا ہے اور کام کا پابند بنا ہے ان کی کارکردگی کو بہتر بنا ہے نصیب کی بات یہ ہے کہ یہ ملازم سیٹھ کا ہے اور کام ملازموں کے لئے کر رہا ہوتا ہے دوسری کر لیتا ہے ساتھ خانہ پینہ چائے وغیرہ سگریٹ کے سٹھے پان گھٹکے یہ ساری ترقیب ان کی بنتی ہیں جا جا کر یہ بیٹھا رہتا ہے سیٹھ ساپ کچھ سے کیا ہوا باشا سلامہ سب سلامہ یہ سارے کام کیا ہماری فیکٹریوں میں ہماری انڈسٹریوں میں ہماری آفیسز کے اندر خواہ وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں یا ماز اللہ وفق کے ادارے ہوں اس میں کیا یہ بددھیانت قسم کے لوگ نہیں ہوتے وفق پر میں نے اس لیے زیادہ زور دیا کہ ایک پرائیوٹ ادار ہے ان کا ایک پرائیوٹ ادار ہے میں نے کوئی غلط کام کر لیا میں ان کیا ملازم ہوں میرے سے غلط کام ہو گیا یہ ان کی پرائیوٹ ہے انہوں نے مجھے نقری پر رکھا ہوا ہے میں ان سے جا کر اپنی وہ خلاصی کرا لوں گا یہ کہیں گے ٹھیک ہے معاف کی آئندہ نہیں کرنا کیونکہ یہ مالک ہے نا پیسہ ان کا ہے اب یہ مجھے معاف کرنے کا اکر رکھتے ہیں وفق کا مال جس پر تم نے خیانت کی جس پر بردیانت ہی کی جس میں تم نے اتنا زبردر خلل واقع ہے کہ اب کس سے معاف کرو گے وفق للہ ہوتا ہے اللہ کے لئے وفق ہوتا ہے اب معاف کون کرے گا کوئی معاف نہیں کر سکتا سیوہ اس کے کہ اپنے جیب سے تاوان بھرو تاوان بھروائے کھو بولے کھو جبکہ حدیث پر واضح آتا ہے کہ حق بات کہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت رکھو کون حق بات کرے کون کہے کہ نہیں ہم بلت کرے اٹینڈرز ریجسٹر انتیہ گلت مینٹن کیا جاتا ہے کارکردگی ریجسٹر انتیہ گلت مینٹن کیا جاتا ہے پرچیزر جھوٹ بولتا ہے بیمانی کر کے جھوٹی رسیدہ بنا کر سیٹ کو دھوکہ دیتا ہے سیلزمین بیمانی کر کے جھوٹی رسیدہ بنا کر سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کا ساپ وہ دے رہا ہوتا ہے یہ دکان دار سے اسے پرچیزر کی ہے وہ بھی پوچھتا ہے کتنے کی رسید بنو پوچھتا ہے نہیں پوچھتا اے خدا کے بندے تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کو پوچھتا ہے کتنے کی رسید بناو پیٹرل پپ پہ کھڑا پیٹرل بھرنے والا کتنے کی رسید بناو کتنا بھرو پیٹرل پپ پہ جاؤ تو بددیانتی آفیسس پہ جاؤ تو بددیانتی 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کیا ہوگا وجہ آمدنی برانی ہے کم آمدنی میں گزارہ نہیں کنات کنات جانتے نہیں زہود زہود کا پتہ نہیں وراغ یہ نامی پہلی باز ہونا ہے باز کیا کیجئے سمجھ نہیں آرہا ایک جنرل میں نے جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اب کیا اس میں وہ اسلامی بینے جو نوکریہ کرتی ہیں جوب کرتی ہیں کہا وہ جوب کوئی بہت بڑی کمپنی میں کرتی ہوں یہ جائز ناجائز کی بیس میں بھی نہیں جا رہا کہ عورتوں کے نوکری کرنے کی جائز صورت کیا ہے ناجائز صورت کیا ہے تو باز کی بات ہے لیکن میں تو صرف ایک نفس سے جوب پر بات کر رہا ہوں خواہ وہ کسی بڑی کمپنی میں کرتی ہوں یا گھر کے ماسیاں بنتی ہوں کوئی بھی ہو اپنے کام کا جائزہ لینا اپنی اجرت کو جائز کرنا اپنی صحیح ملازمت کرنا اور جس سے اجارہ ہے اس سے جس کام کا اجارہ کیا اس اجارے پر پورا اترنا اپنی روزی کو سو فیصد حلال کرنا چاہے وہ امامِ مسجد ہو یا موزینِ مسجد ہو یا خادیمِ مسجد ہو یا کوئی اور وفقِ ادارے کا ذمہ دار ہو جو کہ ملازم ہو خواہ وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو ہر ایک کو چاہیے کہ دیانہ داری سے کام لے حرام کھانے کی عادت کیوں پڑ گئی ہم کو کیا ایسی ہمیں مطلب کہ بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک کہ موں میں حرام نہیں جاتا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی لذت نصیب نہیں گئی ایسی کیا نفس کی شرارت کہ ہم دھوکے میں آ چکے پری پلین نکلتا ہے نوکر ایک ملازم کہ آج مجھے اتنی روپے کی رشوت کا کام کر رہے کرنا ہے رشوت کی پلیننگ ہے انٹریس سوٹ کی پلیننگ ہے اور بعض تو ایسے ملازم ہیں اور ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں کہ اگر یہ لاکھ اپنے آپ کو دھوکا دیں قوم کو دھوکا دیں مولانا کو دھوکا دیں کہ جناب بتائیے کہ یہ جائز ہے یہ نا جائز اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ جھوت ہے فریب ہے بددیانتی ہے سوزے رشوت جانتا ہے اس کے باوجود بھی اس کدارے میں یہ پڑا ہوا اس کو ہم کرے گا نوکری کرے گا اس کے الٹی سیدھی نا جائز بروکری اور دلالیوں میں ہاتھ ڈالے گا اپنی عامدری کو نا جائز کرے گا جانتا ہے پھر بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا نا جانے کیا ایسی عادت خراب ہو گئی لاکھ سمجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اچھا بیوی بچوں کو بھی عقل نہیں ہے کہ گھر کے بروں کو سمجھے تو سی کہ آپ کس کام میں پڑھ گئے ہمیں آرام کیوں کھلا رہے ہو ہمیں نا جائز کیوں کھلا رہے ہو نہیں ماں باپ تقریب پوچھتے کہ بیٹا چار ریز میں نے تو بے روز کار رہا اب یہ ہزاروں کی نوٹیں تیرے ہاتھ میں کہاں سے آگئی نہیں پوچھتے کون نہیں جانتا جھوڑ غلط ہے کون نہیں جانتا کہ رشوت غلط ہے کون نہیں جانتا کہ سوت غلط ہے کون نہیں جانتا کہ یہ بدھیانتی کر رہا میں ڈنڈی مار رہا ہوں ڈنڈی اوپر رہ کر غلط بل بنا رہا کون نہیں جانتا میں اپنے سیڈ کو دھوکہ دے رہا ہوں کون نہیں جانتا میں سیڈ کو دھوکہ دے رہا ہوں سیڈ کو میں سچ سمجھ رہا ہے توم جو جانتے ہو نا کہ تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو جھوٹے باز ہوگا سیڈ کو پتا ہوتا کہ جھوڑ بولنا سیڈ کو بولنا جھوڑ بولنا بلک کیا کہہ رہے کما کر تو دے رہا ہے دو پیسے خود بھی کما رہا ہے یہ بہت عجیب ہے بہت عجیب بس پیسہ چاہے جیب نوٹ ہے چہرے پر مسکرات ہے جیب نوٹ نہیں نہ خوشی ہے نہ کوئی امن ہے نہ پیار ہے نہ محبت ہے ہماری مسکرات ہے نوٹوں کی محتاج ہو گئی ہمارا سکون نوٹوں کے محتاج ہو گئی ہمارا سکچین نوٹوں کا محتاج ہو گئی نوٹ چاہیے نوٹ جیب نوٹ ہو تو بس موج لگی ہوئی ہے جیب نوٹ نہیں ٹینشن ہو جائے ہم سب کی یہ حالت کیا میں کیا آپ بور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے حضور گل گرا کر دعا کرتے اور بارگاہ رسال میں استغاف سے کرتے آلہ حضرت دیکھتے ہیں فکرِ ماش بدبلہ خولِ مآ جان گزا لاکھوں بلہ میں پھسنے کو روح بطن میں آئی ایک جگہ لکھتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر لفظ میں یہ نہیں کہتا کہ روزگار نہیں کم بلکل کمانا ہے ایک رزق حلال کمانا ہے اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا بی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور یہ کئی صورتوں میں افاجی کی صورت اختیار کر جاتا ہے نانفقہ ہے خود کو اپنے گھر والوں کو ماباپ کو موتاجی سے بچانا ہے مفلسی سے بچانا ہے ان کو کھانے کے لئے روٹی دینی ہے پہنے کے لئے کپڑا دینا ہے سر چھپانے کے لئے چھت دینی ہے سب سب لیکن ان تمام چیزوں کے لئے آخر ہمیں حرام مو لگانے کا کس نے کہہ دیا جھوٹ فریب و دھوکے کو مو لگانے کس نے کہہ دیا کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہم کیا جواب دیں گے ایک ایک پائی کا کبھی سوچا ہے ہم نے کیا یہی دینا ہے مرنا نہیں ہے یہ روز کے کتنے ہی ملازم موت کے گھاٹ نہیں ہوتر رہے نہیں مر رہے اب چاہے وہ ملازم لاکھوں روپے کی ملازمت پر ہو یا ہزار روپے کی ملازمت میں تو سب کو خیر رہا چاہے وہ جنرل میں نہیں جا رہے چاہے وہ میں نہیں جا رہے کب ایکزیکیٹیو ڈیریکٹر بنا ہوا ہے جاپ کے نام پر کوئی ایکزیکیٹیو افیسر بنا ہوا ہے کوئی سینئر بنا ہوا ہے کوئی جنئر بنا ہوا ہے کوئی سیلزمن بنا ہوا ہے کوئی کیا بنا کوئی کیا بنا کیا بنا پریزنٹیشن دینے کے لئے کئی اجیر آتے آتے بیٹھتے ہیں جو کولیٹی نہیں ہوتی پروڈیکٹ کے اندر آخر بیچنی ہیں ان کا پتہ ہے کہ اس میں یہ کولیٹی نہیں ہے لیکن اپنی چب زبانی اور اپنی ان صلاحیتوں سے کہ وہ لوگوں کو گھرگیتہ کر رہے تھے ایسی پرسنٹیشن اور آج کو تو ملٹی میڈیا کا دور ہے کمپیٹر لے کر آئیں گے لیپ ٹاپ رکھیں گے اور جنابوں آدھی انگلیس بولیں گے آدھی اردو پتہ ہے نہیں اردو جانتے ہیں اس کے بابی سے انگلیس میں بولا رہے ہیں نہیں انگلیس سمجھ میں آدھی اس کے بابی اردو بولا رہے ہیں ایک تاسو بن جاتا ہے نا پڑا لکھا ہو اپ ڈیٹ ہو داری مول کر اپنے وقتو ڈیٹ کپڑے پہن کر یہ جو میڈیکل کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو ٹائیں پہن کر رہے ہیں کوٹ پہن کر پتہ نہیں کیسے کیسے جی وہ غریب بن کر یہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ وہ فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈے کے جو ان میں نہیں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر رہا نہیں ہوتے ہیں چیز بیچیں پیش سے کھڑے کر حالانکہ ان کی دونوں چیزیں ان کی سیلرے بھی ہوتی ہے اور ان کی کمیشن بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی ڈنڈیا کمپنی کو دھوکے ڈائٹ کر کو دھوکے کہ اپنی جو جوب ٹائمنگ ہے اس کے کہاں 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 جی وہ غریب قسم کے ورکاتے کرتے ہیں پھرتے ہو آپ بھی جس دنیا میں رہتے ہیں میں بھی اس دنیا میں رہتے ہیں آپ جس معاشر میں ہے تو میں بھی اس معاشر میں رہتے ہیں اگر آپ سے لوگ ملتے ہیں تو ہم سے بھی لوگ ملتے ہیں آپ نے کوئی چار پریزنٹیشن دیکھی ہوگی تو ہم نے کوئی ایک آتو پریزنٹیشن دیکھی ہوگی بھائی بے کو بننے کی لمبی تو لائن میں لگے ہوں گے نہیں لگے ہوں گے بنے نہیں بنے بات کی بات ہے سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ بات کی بات ہے تو ستھرے اور سچے بن جائیں سیدھی سیدھی بات سچے سچے بات کر دیں بھئی یہ ہے سیڑ سا بولے جھوڑ بولا میں جھوڑ بولوں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا تم بولے کوئی خدا نے منع کیا تو تمہاری مانو کہ رب کی مانو تمہاری مانو کہ میرے رسول کی مانو تمہاری کمپنی کی گک کی مانو کہ میں اپنے رب کے کلام کو مانو ایمان میں اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر لائے ہو میں تو اس میں لکھی گئی باتوں پر یقین کروں گا یا قرآن میں لکھی گئی یہ بات منع کیا جن کاموں سے مجھے میرے رب نے مناج کیا مجھے جس کہوں سے میرے نبی نے مناج کیا مجھے جس کہوں سے میں رب کی کتاب نے میں وہ کام کیسے کرو بھائی تم بھی بتاؤ کیسے کرو تم مجبور کرتے ہو تم بھی بات آجاؤ میں بھی بات آیا ہم کب اس بات پر آئیں گے پیسو کیوں کر رہے گئے ترقی کیوں کر رہے گئے ہم کو ترقی ملی کہا ہمیں تو زوان لگ گیا ہے بتاؤنا مسلمانوں تمہیں زوان لگا یا نہیں کیوں لگا یہ زوان کیوں لگا تمہاری تازات پہلے سے بھر رہی ہے مگر تمہارا زوان بھی کیوں بھر رہا ہے سوچا سبی درست قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ارے انگلیس کی چار کتابیں پڑھ کر ہم سمجھم ترقی کریں یہ مغربی تحصیب کو اختیار کہیں ہم سمجھم ترقی کریں گے نہیں پوسیبل نہیں ہے نہیں ہے پوسیبل ارے ترقی کرنی ہے تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ اور رسول کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تم ترقی کی زینیں چرتے چلے جاؤ اوپر چرتے چلے جاؤ گے لوگوں کی نظریں تمہیں نیک دے کا کسینا ہو جائیں گے میرے آقا حالہ اگر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام عشمد رضا خان الرحمن الرحمن کام کی تین حالتیں بیان فرماتے ہیں سس موتدین یعنی درمیانی نیاحیت تیز اگر مزدوری میں کم از کم موتدین بھی نہیں مہ سستی کے ساتھ کام کرتا ہے گنہگار ہے اور اس کی پوری مزدوری لینی حرام ہے اتنے کام یعنی جتنا اس نے کام کیا ہے کہ لائک جتنی عجرت ہے لے اس سے جو کچھ زیادہ ملا وہ مستاجر جس کے ساتھ ملازمہ کا معاہدہ کیا ہے اس کو واپس دیتے یہ ملازمین کی جو اکیس مدنی پھول ہیں ان میں سے چند مدنی پھول بیان کر رہا جو خاص ملازم سے متعلق ہے میرا موضوع یہ ہے کہ ملازموں کے ساتھ کم از کم ملازم کو یہ تو پتا ہو کہ میرے ملازم بننے کے شرع کام کیا ہے سب پوچھتے ہیں کیا کام ہوگا کہ یہ کام ہوگا کرتو لوں گا میں تنخواہ کیا دھو گا کیا تنخواہ دھو گا اتنی پڑی بڑا دھو ہے چلو اتنی بونس بونس ملے گا چلو اتنا بونس لے لینا ٹھیک ہے انکریمنٹ 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 بھی آن کچھ وہ میڈیکل میڈیکل ہے نہیں ہاں میڈیکل ہے کنمنٹ سلامس کنمنٹ سلامس اچھا کنمنٹ سلامس اچھا کوئی اور ہے آپ کے یا کوئی سہولت وغیرہ لنچ ہی کر لینا تھوڑا سا چائے پانے بھی مل جائے گی ایک آدھ سال میں کہیں جانا ہو تو ٹور بھی لگا لینا بس چلو ٹھیک صحیح ہے کر لیں گے آپ نے معاہدہ کر لیا کر لیں گے اللہ کے بندے جس جس کا معاہدہ کیا کیا کسی مفتی سے پوچھا کہ مجھے یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازہ دی ہے نہیں دی پوچھا بونس خیال میں آیا انکریمنٹ خیال آیا دیگر اللہنس سے خیال آیا سیلیر کمزادہ کا خیال آیا سارے خیال آ گئے خیال نہ آیا صرف یہ نہ آیا کہ اس کام کے کرنے کی مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے یا نہیں دی تمہیں تمہارا رب یاد نہ آیا تمہیں تمہارے نبی کا فرمان یاد نہ آیا تمہیں قرآن کا کوئی حکم یاد نہ آیا فَاسْأَلُوا أَهَلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا دَعِلَمُ پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے آپ اپنے جوب اور اپنے نوخلی کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ کے اندر مہار آپ میں مہار بس اتنا جانتے ہیں مگر یہ جوب فی نفسی ہی جائز ہے یا نا جائز یہ معاہدہ فی نفسی ہی جائز ہے یا نا جائز کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کی نہیں کرتے یقین مانی نہیں کرتے ہمیں بعض وقت جوب فارم دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے جوب فارم دیا جاتا ہے نام باپ کا نام مجھ سے تک ماں کا نام پوچھ دیں گے برادری پوچھ دیں گے قومیت پوچھ دیں گے کہاں سے پڑا کہاں سے نہیں پڑا جائل ہو کیوں جائل ہو پڑے لکھے ہو کیوں پڑے لکھے ہو سچ قسم کے خضول کام کے سارے سوال ڈال دیں گے میں ایسے آپ کو تھوڑا سا خوش ابھی کے دو برس کر رہا ہوں سب ڈال دیں گے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرمچن کنڈیشن لکھا ہوتا ہے کوئی نہیں بڑھتا انکوائری لینے کے لئے ہتنا بڑا بڑا لکھا دبل بارہ نمبر کا فاؤنڈ لیا یہ لکھ دیا اور دس نمبر کا فاؤنڈ لے کر پیچھے ٹرمچن کنڈیشن لکھ دیا چشمہ لگا کر بھی پڑھو تو ٹرمچن کنڈیشن پڑھنے بھی نہیں آتی اور ٹرمچن کنڈیشن پڑھتا کون ہے آپ سائن کر رہے نیچے پڑھو کو صحیح کہ جائز پر سائن کیے کہ ناجائز پر سائن کیے آپ بولو کہ پڑھ تو لیا پڑھ لیا آپ آتا ہے کہ یہ جائز تھا کہ ناجائز تھا بولو کہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا سوال ہے کیوں نہیں آتا آپ کو بھائی آپ کو فاؤنڈ پڑھنے آگئے ہیں یہ انگلیشن میں نکا ہوا ہے A, B, C, D سب پڑھنے آگئے ہیں آپ کو یہ کیوں نہیں آیا سوچ مدری سوچ گی کہ میں یہ پرود ہو سہی کہ ٹرمسن کنڈیشن یہ لکھنے والا کوئی مبتی تھوڑی ہوتا ہے بھائی ہی لکھنے والے دارے یہ بھی سیٹھ لوگ ہوتے ہیں بتا رہے بڑی بڑی کمپنیوں کہ یہ کوئی چار پانٹ ٹرمسن کنڈیشن نکال دے اس وقت اپنی کمپنی کا محفت بنا دے اور ہم تیار کر لے دے جناب یہ تیار ہوگیا فارغ اور ہم نے اس وقت سائن کر دی اوکے شریعت ہو کے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے میں ہر بیان میں آپ کو عرض کرنے کوشش کرتا ہوں خدا رات اپنے زندگی کے تمام عاملات شریعت کی روح سے ڈھلنے کی کوشش کی شریعت کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس نے رسول کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیا کہتا ہے فقہات حرام کیا کہتا ہے کچھ تو اس معاملے میں برائے کرن گوھر کیجئے اور اپنی زندگی کے معاملات کو جائز حلال اپنی آمدنی کو حلال دیجئے کریں گے ملازم اگر ڈیوٹی پر آنے کے معاملے میں اُر سے ہٹ کر قصدن تاخر کرے گا یا جلدی چلا جائے گا یا چھٹیاں کرے گا تو اس نے معاہدے کی قصدن خلاف ورزی کی ان صورتوں میں پوری تنخواہ لے گا تو مزید گناہگار اور عذابِ نار کا حق دار ہو ملازم پر چاہیے کہ دورانے ڈیوٹی چاک اور چوبند رہے سستی پیدا کرنے والے اسباب سے بچے مثلا رات دیر سے سونے کے سبب بلکہ نفلی روزے رکھنے کے باعث اگر کامیں توٹائی ہو جاتی ہے تو ان افعال سے باگ رہے کہ قصدن کامیں سستی کرنے والا اگر کہ کٹوٹی کروا دے مگر اب بھی ایک طرح سے گناہگار ہے کیونکہ اس نے کام کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کی روح سے کم مرتدیل یعنی درمیانہ انداز میں اس کو کام کرنا ضروری ہے ظاہرِ ملازم کی بیجا سستیوں اور چھٹیوں سے سیٹ کے کام کا نقصان ہوتا ہے بارحال کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو سستی کے باعث کامیں جتنی کمی ہوئی اللہ سے گرتے ہوئے تنخواہ میں اتنی کٹوٹی کروائے توبہ بھی کرے اور جس سے اجارہ کیا ہے اس سے معافی بھی مانگے ہاں اگر نیجی اجارہ ہے اور سیٹ کٹوٹی کی رقم بھی معاف کر دے انشاءاللہ عز و جل خلاصی ہو جائے گی ہر ملازم اپنے روزانہ کے کام کا احتساب کرے آج ڈیٹی کے عقاد میں غیر ضروری باتوں یا بیجا کاموں وغیرہ میں کتنا وقت خجھ ہوا آنے میں کتنی تاخیر ہوئی وغیرہ نیز غیر واجبی چھٹیوں کا شمار کر کے خود ہی حساب لگا کر ہر ماہ تنخواہ میں کٹوٹی کروالے مراقب یعنی سپروائزر جس کا کچھ دیر پہلے میں نے تذکرہ بھی کیا یا مقررہ ذمہ دار تمام مزدوروں کی حسب استطاق نگرانے کرے وقت اور کام کوتاہی اور سستیاں کرنے والوں کی مکمل کر کر دے کی رپورٹ کمپنی ادارے کے متعاہلی کا اثر تک پہنچائے سپروائزر اگر جان گوچ کر پردہ ڈالے گا تو خائن و گناہگار و عذاب نار کا حق دار ہو میرا اپنا ناکز ذہن ہے میرا اپنا ناکز ذہن ہے یہ طبقہ ٹھیک ہو جائے نہ ایک سیٹھ سب کو نہیں جلا سیٹھ یقین مانو جو سپروائزر طبقہ نہ میں اس سے ڈائرے گا جو ایڈمین ہے نازم جو ہوتا ہے یہ صحیح ہو جائے نہ مدینہ مدینہ ہو جائے کیونکہ مالک یا سیٹھ اس نے اس پر بھروسہ کیا خار اس پر بھروسہ کیا اس آدمیوں کے اخلاق اس کے کردار کام کی رفتار آنے جانے کے حقار صاف صفائی بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ رہتی ہیں مگر یہ اتنی بازوں کا لا پروائی کرتا ہے سیٹھ ہو جاتا ہے یہ سیٹھ کا سیٹھ بن جاتا ہے سیٹھ صاحب کو بھی سمجھاؤ کہ آپ بھی آنے جانے کے اوقات میں تبدیل ہی لاؤ سیٹھ بھی سیٹھ ہوتا ہے نا وہ بھی فکس ٹیمبر آتا ہے فکس ٹیمبر جاتا ہے سیٹھ کو ادواز اوپر ادھر کو پتا ہے کہ یہ آنا ہے وہ نہیں باز ہوگا بڑے افسر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ روڈ کے کونوں کے اوپر وہ پاڑا چھڑک گیا جاتا ہے صاحب زبا جو پتا ہے کہ صاحب نے ابھی نکلنا ہے یہاں سے اچانک دورہ کرے نا جیسے فاروق عاظم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کرے پھر دیکھے کہ کیا نظر آلتا ہے تو یہ کرے تو سیٹھ کو چاہیے کہ مثال کہ تو وہ بودھ کو اسنے جانا ہوتا ہے منگل کو چلا جائے کہیں جمعہ جانا ہوتا ہے تو جمعہ چلا جائے پانچ بجے جانا ہوتا ہے تو تین بجے چلا جائے کرے نا سیڑ بھی تو سیڑ ہو گیا ہے اس کو بھی تو پرواہ نہیں ہے کہ کمار ہوں نا ہمیں بھی ایسا ہی کرے اگر آپ کے کاروبار میں بددیانت ہی ہوگی تو برکت چلی جائیں گے یہ خلی کمانے پر ہی دھیان برد ہو یا نیکی کی دعوت بھی تو دو نا کیوں بددیانت پال کر رکھے ہوئے ہم لوگوں نے ہم بھی کمپرومیس کر کے بیٹھ گئے ہیں اے ایسا لگا ہے آوے کا آوہ بکھڑا ہوئے سیڑ بھی آوہی ہو گیا بددیانتی کا پتہ نہیں کیا تنکھانی رہی نہیں پتہ ہے کہ ڈنڈی مارا ہوتا ہے ہم کمارا ہے نا میرے سے توڑی کمارا ہے دکاندار سے کمارا ہے نا مجھے تو سستہ لاکر دے رہا ہے نا سستہ نہیں رہا کر دے رہا ہے کچھا لاکر دے رہا ہے چار دفعہ ٹوٹے گا چار دفعہ بنائے گا یہ سال کے آخر میں حساب بنا کر بیٹھوں کو پتہ چلے گا کہ اگر اچھی تنکھا پر دیانت در رکھ دے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کمپنیاں دیوالیاں ہو رہی ہیں بینک رفٹ ہو رہی ہیں جس میں یہ بددیانتی لاپروائی غفلت اور سود اور رشوت ملاور اللہ کی نافرمانی کی ایسی دیمک تمہارے کاروبار میں آگئی ہے جو تمہیں کبھی کھڑا نہیں ہونے دے دی ہلکا نہ جھٹکا لگتا گر جاتے سپروائزر کو چاہیے کہ سنجیدار ہے جن کے اوپر یہ سپروائزر نہ ناظم ہیں ان سے بے تقلق نہ اپنا کھانا پینا چائے وغیرہ جو بھی یہ سب علک رکھیں آپ دیکھئے آپ کے ساتھ کوئی ترقیب نہیں بنے گی ان کے ساتھ بیجا ملاب ہسی مزاق اور ذاتی تعلقات یہ ایسی بیجا مروبت لیاتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھانے کے باوتو بھی نہیں سمجھا سکتے آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرو ہمارے سارے سرکاری ادارے لے لیں پرائیوی ادارے لے لیں سارے لے لیں اگر یہ ناظم سپروائزر مراقب اگر درست ہو جائے یقین مانئے بہت کچھ بہتر ہو جائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میرے مذہبی سماجی ادارے کے مقررات ذمہ داران و مفتشین ادارے کے ملازمین کی کوتائیوں اور چھٹیوں سے واقف ہونے کے باوجود آنکھ آڑے کان کریں گے اور اس وجہ سے ان ملازمین کو وقت کی رقم سے مکمل تنکھا دی جائے گی تو لینے والوں کے ساتھ ساتھ متعال لکہ ذمہ دار بھی خائن اور گناہ گار اور عذاب نار کا اخدار ہوں گے چوکی دار گارڈ یا پولیس وغیرہ جن کا کام جا کر پھیرا دینا ہوتا ہے اگر ڈیوٹی کے اوقات ارادتر سو گئے تو گناہ گار ہوں گے تو قصدن یا بلا قصد جتنی دیر سوئے یا غافل ہوئے اتنی دیر کی عجرت کٹوانی ہوگی اب یہاں تو ڈیوٹی رات کی لگائی جاتی ہے رات ڈیوٹی پہ نہیں آئے رہے رات سونے کے لیے بعض ایسی جوبز ہیں جن کے تنکھایں کم ہیں تنکھایں واقعی کم ہیں مگر اس جوب پر آنے کے لیے دو دو چاچا در دس لاکھ روپے کی رشوت دی جاتی ہے جوب تنکھا کم ہے پھر کہ رشوت کیوں لے رہے ہو کیا کرے تنکھا اتنی کم ہے تو اس جوب پر آنے کے لیے بھی دس لاکھ رشوت کیوں لیتی تنکھا کم جیدوں کو اچھا کاروبار کر لیتے اچھی اور جگہ پر نکڑی کر لیتے تنکھا کم ہے رشوت بہت ملتی ہے در کار و پلانڈ ملتے ہیں پتہ نہیں ترہ ترہ کی کلمیں ملتی ہیں کیا کیا مل جاتا ہے ان سب کم پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا وہ دیکھنی پڑے گی کہ میں کہاں پر بھس رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں خطرہ رشت کا فرمائے مزدوری یا ڈیوٹی میں سستی اور چھکیوں کے باوجود جو مکمل اجرت یا تنکھا لیتا رہا اور اب نادیم ہے تو اس کے لیے صرف زبانی توبہ کافی نہیں آج تک جتنی اجرت یا تنکھا زائد حاصل کی ہے اس کی بھی شرعی ترکیب کرنی ہوگی چنانچہ اس مسئلے کا حل بیان کرتے ہوئے میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جتنا کام کیا اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر یعنی جس نے اجرت پر رکھا اسی کو واپس لوٹا دے وہ نعرہ ہو اس کے والیسوں کو دے ان کا بھی پتا نہ چلے مسلمان محتاج یعنی مسلمان فقی یا مسکین پر تصدق حیرات کرے اپنے صرف یعنی استعمال میں لانا غیر صدقہ میں صرف خرج کرنا حرام ہے اگر رقم یاد نہیں تو ذنِ غالب کے حساب سے مالیت تے کر کے حکمِ شفیق پر عمل کیجئے اب میں آپ کو امیرِ لِسُنَّت کی زبردہ تصنیف کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے کچھ ارس کرتا ہے سوال کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لئے ویزا فارم پر اپنی آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھ دینا کیسا ہے یہ غیر مسلم لکھ دیتے ہیں خود کو فارم میں کیونکہ اسے ویزا مل جاتا ہے جواب کفر ہے بعض لوگ جو ازالہِ قرض و تندستی یا دولت کی زیادتی کے لئے کفار کے یا نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لئے درخواست ورخود کو عیسائی کرسچن یہودی قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے ہیں لکھواتے ہی ان پر حکمِ کفر ہے ایک اور سو اگر نوکری ہو اور دین کی خلاف لکھیوی باتوں والی کتاب یا مضمون کی مربط میں کمپوزنگ کرنی پر جائے تو جواب چاہے نوکری چھوڑنی پر جائے مگر ایسی کمپوزنگ جائز نہیں ہو سکتی میرے آقا آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں قلم بھی زبان کا ہی حکم رکھتی ہے جو زبان سے کہنے کے احکامیں وہی قلم کی اور ایسی اجرت حرام اس کی اشاعت حرام اور ایسی مروت فی النار ہاں جب اعتقادن نہ ہو یعنی ان دین کے خلافاتوں پر اقیدہ نہ ہو تو کفر نہیں اور اگر جائے سمجھتا ہو تو کفر ہے واللہ حطار علم فتاوہ رضویہ جل چودہ صفحہ نمبر چھ سو سات کفر سے برپر ایٹیکلز اور بد مذہبوں کے مضامین والے اخبارات مہان نامے اور بد عقیدہ لوگوں کی کتوب بیچنے والے بھی درسی قبلت حاصل کریں یہ عبارت کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر چار سو بیاسی پر نقل کی گئی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب آئیے اسلامی بہنوں کی نقری کے حوالے سے چند مدنی پھول پردے کے بارے میں سوال جواب سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں سوال کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے جواب پانچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے تنہاچہ میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمقی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں اور یہ جواب پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر نقل ہے فرماتے ہیں یہاں پانچ شرطیں ہیں عورت کی ملازمت کی نمبر ایک کپڑے بارک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائے وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے دنبر دو کپڑے تنگ وہ چست نہ ہو جو بدن کی ہائی آس یعنی سینے کا اُبھار یا پندلی وغیرہ کی گولائے وغیرہ ظاہر کریں نمبر مالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائے یا پندلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو نمبر چار کبھی نہ محرم کے ساتھ خفیق یعنی معمولی سی دیر کے لئے بھی تنہائی نہ ہوتی ہے نمبر پانچ اس کے وہاں رہنے یا مہار آنے جانے سے کوئی مزین نہ اے فتنہ یعنی فتنے کا گمانہ یہ پانچوں شرطیں اگر جمعہ ہیں تو حرج نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام یہ فتح و رضویہ کا جزیہ امیر علیہ سنت نے نقل کیا اب آئیے میرے باپا کیا فرماتے فرماتے جہالت وہ بے باقی کا دور ہے بیان کرتا پانچ شرائط پر عمل پی زمانہ مشکل ترید آج دفاتیر وغیرہ مرد اور عورت ماز اللہ عزیز اکٹھے کام کرتے ہیں اور جو ان دونوں کے لئے بے پردگی بے تکلفی اور بد نگاہی سے بچنا قریب ناممکن لہذا عورت کو چاہیئے کہ گھر و دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھرے لو قصد اختیار ایک اور سو گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں یا نہیں جواب رکھ تو سکتے ہیں مگر ابھی جو پانچ شرائط بیان ہوئی ان کو پیشے نظر رکھنا چاہیئے اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بد نگاہیوں جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشی خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی تنائبی حرام ہے اور گھر میں رہنے والے مرد کا کس سے بچنا تقریب ناممکن ہوتا ہے جہاں گھر میں کام والی نہ رکھنے ہی میں آفیت اور رکھے تو طریقہ کار بیان کر دیا گئے سوال کیا ایر اوستیس کی نقری جائز ہے فی زمانہ ایر اوستیس کی نقری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کیونکہ اس میں بے پردہ کی شرط ہوتی ہے نیت اس کو بغیر شہور یا محرم کے غیر مردوں کے ساتھ سفر ملازمین کے اکیس مدنی پھول یہ میرے لے سنر کا رسالہ ہے اسے پڑھیں ابھی میں نے سیٹھوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں کہ کتنا کوئی سیٹ بھی ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ملازم سے ملازمت کروانے کے شرعی طریقے کیا ہیں اجارہ کے احکام کیا ہیں نہیں پتا نہ اجیر کو پتا نہ مستاجیر کو پتا آپ کہیں گے کہ ہمارے بائلوز اور پرنسپل بنے ہوئے ہیں میں آپ کے بائلوز اور پرنسپل پر تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے جو بھی بائلوز اور پرنسپل ہیں جو قانون اصول وضوابط بنے ہوئے ہیں برائے کرم برائے کرم ان کی شرعی تفتش کر میرے مدنی چلیں میرے مدنی چلیں کہ ناظرین اس میں سیریاس ہو جائیں تاکہ کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں نہ روزگار ہمارے گھر میں اور جو بیوی بچوں کے لئے پر قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اس کے گھر والے بیوی بچے اس پر تقاضہ کریں گے کہ اس پر لازم تھا فرض تھا کہ ہماری قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرتا مگر اس نے ہمیں علم دین نہ سکھا یا ہماری اس طرح تربیت نہ کی اور یوں اس پر اعتاب کیا جائے اس کو مارا جائے گا اس گھر کے سربراہ کو اس باپ کو مارا جائے گا یہاں تک اس کو میزان عمل پہ لے جائے گا اور میزان عمل پہ لے جائے گا جب اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو پہارج کی نیکیاں ہوں گی اتنے میں دوبارہ تے گھر والے آ جائیں گے اور حق تلفی جو حقوق تھے وہ ادا نہ کرنے پر اس کی ایک ایک کر کے ساری نیکیاں لے جائیں گے یہاں تک اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کے لئے جہنم کو حکوم ہوگا اور اسے جہنم کی طرح گھسیل کے لے جایا جا رہا ہوں اور کہا جا رہا ہوں یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو پہارج کی نیکیاں لیا مگر اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اللہ کی رضا کی مطابق اچھے نیتوں کے ساتھ روزگار کمائیں حلال روزگار کمائیں جائز کام کریں ناجائز کام نہیں کریں جائز بات مانیں ناجائز بات نہیں مانیں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اور جس کام کا اللہ نے منع کیا ہے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی بس یہ مٹی مٹی چند باتیں یاد رکھیں کناہات اتبیار کریں کمپیٹیشن جو آج کل ہمارا ہے لائف کمپیٹیشن کلچر کمپیٹیشن مقابلے جو ہمارے ہو رہے ہیں زندگی گزارنے یہ کار تو بے کار تو فلا تو فلا تو یہ جنا تو یہ سائیکل تو یہ موٹر سائیکل تو یہ گزہ تو یہ خورہ یہ ہٹلنگ یہ فلا فلا ان جس میں کچھ نہیں رکھا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر ہمیں مرنا ہے یقین مانے ہمیں مرنا ہے مرنا ہے مرنا دنیا میں یوں رہو جیسے مسافرہ کرتا ہے اگر اس طرح کا زہو تقوی پرہزگاری صبر و قناعات کی دولت نصیب ہو گئے انشاءاللہ مدینہ مدینہ سب سے بڑی دولت قناعات کی دولت قناعات کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر راضی رہیں اور جو دوسروں کے پاس ہیں اسے بے نیاز ہو جائیں اللہ کی تقصیل بڑا راضی ہے اللہ نے جیسا رکھا ہے اللہ کا اللہ خلق احسانے کہ اس نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور بیسے بھی حرام روزی اور اس طرح کی روزیاں جب گھر میں آتی ہیں یہ بیکی بھالی بات اختار نائتفاقی گھرے لو جھگڑے یہ جو میاں بیمیوں کی جو جھگڑے یا ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہیں ان تمام کو میں مدری مشورہ دوں گا کہ ایک مرتبہ اپنے روزگار کا جائزہ لے اور اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لے کہ اگر آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں آپ کا روزگار اللہ کی نافرمانی پر ہے تو اب بتائیے کہ اتفاق کہاں سے آئے محبت کہاں سے آئے سکون کہاں سے ملے گا اے میرے پیارے اسلامی بھائی اے میرے مدنی چینل کے ناظرین خدارہ اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کی خوشش اپنے روزگار کو حلال کریں اپنی آمدنی کو حلال کریں اگر جو بے پردگی اور عورت کے نوکری کے ناجائی صورت ہے جو میں نے بیان کی اس پر خور کریں باپ گوھر کریں بیٹا گوھر کریں بھائی گوھر کریں شہر گوھر کریں اور اگر باوجود قدرت کے آپ اپنے آہل بے غیرت نہیں کھائیں گے اور باوجود قدرت کے انہیں اس بہیائی اور ناجائی اور حرام کام سے نہیں بچائیں گے نہیں رکیں گے یاد رکھئے کہ اسی صورت مرد پر دیوس کا حکم حدیث میں دیوس کا لفظ آیا اور دیوس پر جنت حرام کہ جو غیرت نہیں کھاتا اپنے آہل حکمے کی قدرت طاقت پر کوشش کریں سمجھائیں کتاب پڑھائیں مدنی چینل کو گنیمت اور نعمت جانے اور گھر گھر اس کو عام کریں دعوت اسلامی کو نعمت اور گنیمت جانے مدنی خافل میں سفر کریں مقدت المدینہ کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا زندگی کا لطف آ جائے آپ کو زندگی کا لطف چاہیے زندگی کا مزا چاہیے یقین مانیں میرے کہنے سے شاید آپ پتہ نہیں کتنا مانیں گے نہیں مانیں گے مگر ایک بار ایک بار ایک بار اپنی اس خوکلی زندگی سے بہار آ کر حقیقت پر مبلی دعوت اسلامی کی زندگی گزار کر تو دیکھو زندگی کا لطف نہ آئے تو کہنا زندگی کا مزا نہ آئے مدنی قافلوں میں ایک بار سفر کر کے اللہ کے گھر میں کم مز کم 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 تین دن کے لیے دھرنا دیکھ تو بیٹھو مزے کو مزا نہ آئے تو کہنا مدنی نامہ پر عمل کر کے تو دیکھو زندگی کا دھنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا ادراک نہ ہو تو کہنا ہاو تو سکتے حلال روزی کما کے تو دیکھو حلال کا لکمہ تھا کہ تو دیکھو حلال کی آمنی گھر میں لا کے تو دیکھو برکت نہ ہوتو کہنا حرام سے برکت کب ملی بیماری پریشانی تنگی تکلیف در خواف ڈاکٹر تو ڈاکو کیا کیا پیسے والا کہ جائے زیر کھانے کو روپیہ نہیں کون بہتا زیر کھانے کو تمہا روپیہ چاہیے بھائی پیسہ نہیں پیسہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ تو سوت کی نظر ہو گئے انویسمنٹ سے آتا ہے شراکت سے آتا ہے یہ سب ختم ہو گیا پیسہ تو آپ نے ڈم کر دیا جب روپیہ بر روپیہ کم آ رہے گے روپیہ ڈم کر کے روپیہ ڈم کر کے روپیہ تو خود بر خود آپ نے مارکس نکال کر اس کو مقصود جگہوں پر آپ نے ڈم کر دیا جب روپیہ ہی ڈم ہو گیا تو میشہ کا شکہ بند ہو گا جب ملازم فاری کیا گئے بے روزگار سنگی پریشانی نتیجہ موبائل لٹ لیا زیوہ لٹ لیا پرس لٹ لیا موٹر سیکر لٹ لیا یہ سب لٹ لیا اور بار رشوت خور کانوں نافذ کرنے والے افراد انہوں نے شے دے دی سب ختم ہو گیا غلط یہ ڈاکو یہ لوٹنے والے یہ چوری کرنے والے سب اپنے انجام پر غور کریں کہ یہ ناجائز اور حرام کما کما کر کب تک کما ہوگے کب تک کھاؤ گے اور کس طرح اس سے آپ کو آپ کی گھر کا سکون اور آہت نصیب ہوگا یہ غلط ہے لیکن میں ایک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے جو معاشرے میں جو ایک بگاہ کر رہا ہوا ہے میں آپ کی توجہ اس وقت دلا رہا ہوں میں تو خالی بیان کر سکتا ہوں مدری چینل آپ کو بیان کر سکتا ہے سسٹم جن کے ہاتھوں میں ہے نظام جن کے ہاتھوں میں ہے بدلہ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ میدان عمل میں آئیں تبدیل ہی لائیں انشاءاللہ میرا ملک دنیا کا بہتری معاشی ملک بن کے ثابت ہوگا میں پاکستانی ہیں میرا دل جلتا ہے کیا کر میرے ملک کی معیشت کیوں بیٹھے میرے ملک میں بے روزگاری کیسے آ سکتی ہے دل جلتا ہے مگر ہمیں مل کر کوشش کرنی پڑے گی ایمانداری دیانتداری علم اور عمل تقور پریزگاری کے ساتھ ہمیں ہمارے ملک میں نہیں ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے مسلمانوں کو سرخرو ہونا ہے مسلمان کئی دنیا میں جوب کرے یہ آنسٹی کے علامات ہونا چاہیے مسلمان دنیا میں کئی بھی اگر مسلمان کئی جوب کے لئے اپلائے کرے اگر جو میگی سیلری مانگ رہا ہے لیکن آنر دیکھے گئے اس مسلم اور اس کی زمان سے نکلے کہ مسلمان ہمیشہ ایماندار ہوتا ہے میں جوب اسی کو دوں گا مسلمان اتنا ایماندار جوب کرے اتنی ایمانداری کے ساتھ کام کرے اتنی مطلب کے توقع دو کے ساتھ اتنی اچھی صلحیتوں کے ساتھ کام کرے آپ دیکھیں مسلمان دنیا میں جس طرح اپنے دین کی اس عداؤں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں اللہ عمل کی توفیق اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرہ بیرونی سازشوں سے بچائے دنیا بر میں تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اللہ تعالی دور فرمائے اللہ ہمارے بیرونزگاریاں دور فرمائے تندستیاں دور فرمائے ہمیں جائز طریقے سے ملازمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں زلطوں کا خوب چرچا کروں زلطوں کا اکرم بحر خان کے مدینہ صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشوریں 0301 26 12 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں